اچھا جی بچھر السلام علیکم آج ہم کریں گے کتاب گلے لالا کا پیج نمبر 44 تو اپنے پاپس آپ کو لیجئے یہاں پہ ایک ٹاپک کیاوہ ہے روت فاؤ کے نام سے روت فاؤ کون تھی یہ ایک ساماجی کارکن تھی اور ڈاکٹر تھی ہے بسکلی جزام کے مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی تو ان کے بارے میں جانا ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ ایک تفصیل دیلی ہے نو ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیبزک میں پیدا ہونے والی خوبصورت نرم دل لڑکی روت فاؤن انسانیت کی جو خدمت کی اس کی بہت کم مثالیں ہیں ایک مثال مدر ٹریسا ہے جنہوں نے بھارت میں غریبوں آنادار مریضوں کے لیے بہت کام کیا مدر ٹریسا کون تھی مدر ٹریسا بسیکلی جو ہے وہ ایک عیسائی نن تھی لیکن اس کے ساتھ ساماجی کارکن بھی تھی اور صحت عامہ یعنی عام لوگوں کی صحت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا رضاکارانہ کام کیا انہوں نے اور انہوں نے اپنی خدمات کہاں پہ انجام دی انڈیا بزادہ کر انہوں نے اپنی خدمات انجام دی پوری دنیا میں مدر ٹریسا کو جب وہ بہت رسپیکٹ کے ساتھ جب وہ ان کا نام لیا جاتا ہے روت فاؤن ڈاکٹر تھی فلاہی کام کرنے والی ایک تنظیم نے انہیں بہارت بیجا راستے میں وہ کراچی رکی اتفاقاً کراچی کے سٹی ریلوے سٹیشن کے پاس واقع جزام یعنی گوڑ کے مریضوں کی بستی میں ان کا جانا ہوا حتی جزام ہوتا کیا ہے جزام جو بیسیکلی اسکن کی بیماری ہوتی ہے ہماری جلد ہوتی ہے اس کی بیماری ہوتی ہے اکثر لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اس میں بہت زیادہ شدید ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی ہے کہ ان کی جلد جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اس میں جو ہے وہ کٹس پڑ جاتے ہیں اسی کے دانیں نکل آتے ہیں بہت خطرناف قسم کی اور ان میں پیپ بھڑ جاتی ہے اور اس میں سے بدبو نکلتی ہے مواد نکلتی ہے اس میں بہت تقلیف ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو برائے جو ہے وہ ہوتی ہے اسے انگلیش میں جب ہے اگزیما بھی کہتے ہیں تو اگزیما جو ہے وہ بہت تقلیف ہے اس کے ان کی جانا بیماری ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو ان سب کا علاج یہ کرنا جانتی تھی روت پاور ڈاکٹو جو تھی اب جب یہ انہیں بھیجا تھا ان کی تنظیم نے کہا انڈیا بھیجا تھا بھارت میں خدمات کے لئے بھیجا تھا لیکن یہ راستے میں جائے کراچی رو گئی ہیں جب انہوں نے کراچی میں سیٹی ریلو سٹیشن کے پاس نظر آئی کہ جی ایک بستی ہے وہاں پہ جائے وہ کوڑ کے مریض موجود ہیں جوزام کے مریض بہت سارے موجود ہیں تو وہاں گئیں انہوں نے ان کا جائے وہ دیکھا اور وہاں پہ جائے وہ وہاں کے جو مناظر تھے جکھا بابی ایس میں کہ وہ کہتی تھی کہ وہاں کے مناظر لی میری زندگی بدل دی میں نے کراچی میں رہ کر ان مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہاں پہ جب انہوں نے ان لوگوں کا حال دیکھا کہ انہیں بڑی ہمدردی ہوئی تکلیف دی ہوئی ان لوگوں کے لی اور وہاں ان کا علاج کرنے والا پروپر کوئی بھی نہیں تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں انڈیا نہیں جاتی بلکہ میں یہی رہ جاتی ہوں یہاں رہ کر ہی لوگوں کا علاج کروں گی ہزاروں سال سے دنیا میں جزام یعنی گوڑ کی بیماری پائی جاتی ہے اس بیماری میں مریضوں کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے اور لوگ انہیں شہر میں یا شہر سے باہر بنائی گئی بستیوں میں چھوڑ آتے ہیں شہر میں ہی مختلف بستیاں بناتی جاتی ہیں کولونیز بناتی جاتی ہیں ان کو وہاں رکھا جاتا ہے کہ یہ لگ جائے گی ہمیں کہیں ہم بھی اس سے متاثر نہ ہو جائیں وہ لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے ہٹا دیا ہے پھر ان لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا کوئی ان کی دیکھ پھال کرنے مالا نہیں ہوتا بس وہ بچارے جائے وہیں تکلیفوں میں جینا تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں اب ہوا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو حالات دیکھے تو انہیں بہت تکلیف ہوئی اس بیماری میں مریضوں کی حالت بہت بری ہو جاتی تھی اور لوگ انہیں شہر یا شہر سے باہر بنائی گئی بستیوں میں چھوڑ آتے تھے جہاں جانوروں سے بتر زندگی گزار کر ان کا انتقال ہو جاتا تھا کراچی کی بستی میں ایک جھوپڑی کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا وہاں پہ جہاں انہوں نے اپنا کام نہیں شروع کر دیا کہ اسی بستی میں انہوں نے جہاں ایک جھوپڑی میں اپنا کام شروع کیا وہاں پر اپنا کلینک قائم کیا مریضوں کی مرہم پٹی علاج اور دیکھ بھال شروع کی آہستہ آہستہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ آتے گئے جن میں جن میں ڈاکٹر آئی کے گل بھی شامل تھے اب وہاں پہ جاہاں وہ کسی اور ڈاکٹر کو بتا لگا کہ یہاں پہ خاتون ہیں اور یہ مرز کا علاج کرنے میں ماہر ہیں تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے لوگوں کے کام آئیں گے اور ہم یہاں پہ ان کی خدمت کریں گے انہوں نے ڈاکٹر روت فاؤ کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا کلینک کے لیے جگہ خریدی گئی اب وہ چونکہ یہاں رہتے تھے یہاں کے بارے میں جانتے تھے بہت کچھ تو انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور یہاں پہ انہیں کلینک کے لیے جگہ خریدی گئی پھر میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے ایک ہسپیٹل بھی وہاں پہ جانا کھولا بہری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر نام رکھا گیا اس جگہ کا اس کلینک کا یہاں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو گئے انہوں نے پاکستان کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں بھی ایک سو ستاون یعنی ون فٹی سیون جزام کلینک کھولے اس کے لیے انہوں نے پاکستان اور جرمنی سے اتیاد بھی جمع کیے اتیاد جمع کیے مطلب محاصلوں نے ڈونیشنز تیہ چندہ لیا اور جو ہے وہ ان ہسپیٹلز کا خرچہ نکالا اور ان کے لیے کام کیا ان ہسپیٹلز کو بنایا ان کلینکس میں تقریباً ساٹھ ہزار مریضوں کا علاج ہو چکا ہے اور اب تک ہو رہا ہے پھر نیکس پیج پہ آجائیے آپ انہوں نے سکتا ہوا ہے کہ اتنا بڑا کام کیا نا ان خاتون نے اکیلے انیس سو اٹھاسی یعنی نائنٹین ایٹی ایٹ میں گران قدر خدمات کے سلے میں ڈاکٹر روت فاؤ کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی گران قدر خدمات یعنی ان کی عظیم خدمات کی پیشن اظر جو ہے وہ پاکستان کی شہریت انہیں دے دی گئی یعنی کہ انہیں پاکستان کا شہری مان لیا گیا ان کی مسلسل محنت اور کوشش کی وجہ سے انیس سو چھانوے یعنی نائنٹین نائنٹی سکس میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا جہاں جزام کی بیماری پر قابو پایا گیا اب وہاں اتنے عرصے کام کرتے کرتے نائنٹی سکس میں پاکستان اس سٹیج پر آ گیا تھا کہ یہاں پر جزام کی بیماری پر ان کی مدد سے ان کے علاج کی مدد سے قابو پا لیا گیا اور ہزاروں مریضوں کے بجائے چند مریض رہ گئے جن کا علاج جاری ہے جزام پر قابو پانے کے بعد اب ان کلینکس میں ٹی بی اور نابینہ پن کا علاج بھی کیا جا رہا ہے پہلے اس بیماری کا انہوں نے علاج کیا اور اس کے بعد وہاں پر مزید علاج کیا انہوں نے لگا ٹی بی کا علاج ٹی بی بھی ایک بہت فترناک بیماری ہوتی ہے اور اسی طرح سے نابینہ پنجے جنوں کو نظر نہیں آتا اندھے ہوتے ہیں جو لوگ ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے وہاں پر یا کسی بیورے سے ان کی بیمنا ہی چلی جاتی ہے تو ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے اپنی نگرانی میں لوگوں کے علاج مالے کے لیے لوگوں کو تربیت دینے کا کام بھی کیا یعنی خود ظاہر ہے کتنا کر دی انہوں نے لوگوں کو اس کے لیے تربیت بھی دی جوزام کی مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کے علاوہ انہوں نے دو ہزار پانچ کے زلزلے اور دو ہزار دس کے سہلاب میں بھی لوگوں کی بہت مدد کی اپنے ایک انٹرویو میں مسکراتے ہوئے اردو میں بتایا کہ میں سر پر چادر اڑے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جاتی ہوں تو لوگ مجھے پتھانی آفوانی سمجھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اممہ کو نارو کو یوں مجھے ہر جگہ جانے کی آزادی مل جاتی ہے سب جانتے ہیں کہ میرا مقصد صرف مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال کرنا ہے اچھا اتنے عرصے یہ پاکستان میں رہی ہیں تو ظاہر ہے یہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے زیادہ تر کم پڑے لکھے یا غیر پڑے لکھے لوگوں سے وہ واسطہ پڑتا تھا تو انہوں نے ان کی زبان سیکھی تاکہ ان کو ان کی زبان میں سمجھا سکیں اتیاد بتا سکیں ان کا علاج کر سکیں ان کے درد کو بانٹ سکیں کتنا بڑا کام کیا نا انہوں نے اور اپنی شکل سے چونکہ انگریز تھی جب پاکستانی لباس پہنتی جب وہ جاتی تھی لگتا تھا کہ کوئی پتھان خاتون ہے تو لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے انہوں نے بڑے آرام سے جانا آگے جانے کا موقع مل جاتا تھا ہر جگہ جاتی تھی وہ علاج کے لیے ڈاکٹر روت فاغ کی چار بہنیں اور ایک بھائی تھا بھائی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اپنا ملک اپنا خاندان دوست احباب چھوڑ کر بلکل غیر لوگوں میں آ کر رہنا اور ان کی خدمت کرنا آسان کام نہیں تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی بے لاؤس خدمت میں گزار کر دس اگز دوہزار سترہ کو وفات پائی کب انتقال ہوا ہوں گا ابھی 2017 میں ان کا جار 10 اگز 2017 میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کیا بنایا تھا جزام کے مریضوں کا علاج کرنا اور بس لوگوں کے کام آنا ان کے خدمات کے سلے میں ملنے والے اعزازات کی فیرز بہت طویل ہے حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ہلال امتیاز ہلال پاکستان نشان قائدی آزم ستارہ قائدی آزم کے اعزازات دیے گئے روت فاؤ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا قائدی آزم اور عبدالستار ایدھی کے بعد یہ تیسری شخصیتیں جنہیں یہ اعزاز ملا سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا کا مطلب کیا ہے کہ انہیں پورا پروٹیکول دیا گیا فوج کے دستے نے سلامی پیش کی اور پھر انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا اچھا پھر ان کی وفات کے بعد ان کی ذاتی رہائش کا جہاں وہ رہتی تھی اس کو آجائب گھر یعنی میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی بے لاؤس یعنی بے غرص اور مخلصانہ کوششوں کے اطراف میں وزیر علیہ سندھ نے کراچی کے سویل اسپتال کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر روت فاؤ اسپتال رکھنے کا اعلان کیا اب جو ہے وہ سویل اسپتال کا نام چینج کر کے کیا کر دیا جائے گا اس کو نام جو ہے وہ چینج کر کے ڈاکٹر روت فاؤ اسپتال جہوز کا نام رکھ دیا گیا ڈاکٹر روت فاؤ نے کچھ کتابیں بھی لکھیں جن میں سے ایک کا نام to light a candle یعنی شمہ جلانا ہے نیچے انہوں نے ایک شیر دیا ہے آخر میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان اس شیر میں یہ الیف انہوں نے اضافی لگائے گا ہے یہاں پہ تاعت آئے گا تاعت نہیں ہے تاعت کے معنی باہر حل اتاعت کے ہی ہوتے ہیں اتاعت مطلب اللہ تعالیٰ کی فرماورداری کرنا اللہ کا حکم ماننا تو یہاں میر درد کا شیر ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا انسان کے دل میں دوسروں کا درد یعنی دوسروں سے مدد کا جذبہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا درجہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ فرشتے صرف اپنے فرائض کے انجام دہی کرتے ہیں جن کو جو بتا دیا ہے وہ وہی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے جبکہ انسان اپنے فرائض سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اسی لئے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کے کام آئے ایک دوسرے کے کام آئے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس سے بڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرے جب اگر خالی اطاعت کروانی ہوتی عبادت کروانی ہوتی تو اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کر رو بیان یعنی فرشتے کم نہیں تھے بہت فرشتے تھے اور مدید فرشتے بھی بنا سکتا تھا مقصد کیا تھا کوئی ایسی مقلوق جو اللہ کے جس کے دل میں درد ہو اور وہ دوسروں سے جائے دوسروں کے لئے بھی کام کریں مخلصانہ بے غرص اور بے لاؤس ہو کے کام کریں نیکس پیچ پہ آ جاتے ہیں اس کی مشک بھی ہوئی ہے انہوں نے چھوٹی دروس کو دیکھ لیتے ہیں مشک میں آپ کو اوپر جب وہ سوال الفاظ مانے دیئے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے مشکل الفاظ نکالنے ہیں اور پھر ان کے مانے لکھنے ہیں ٹھیک ہے جو الفاظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے ان کے جملے بھی بنایئے گا پھر تاکہ آپ کو ان کا استعمال پتہ لگ جائے نیچے جائے وہ انہوں نے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے دیا ہوا ہے جملے لکھے ہوئے ہیں ان کا صحیح جواب آپ نے اس میں اس پر نشان لگانا ہے یا کلر کرنا ہے تو یہ آپ خود کریں گے پیچھے چیپٹر آپ نے پڑھ لیا اس میں دیا ہوا ہے نیکسٹ آجائیے اگلے پیج پر انہوں نے دیئے ہوئے ہیں سبق کے آخری پیراغراف کو کاپی میں خوشکت لکھئے اور عملہ کی تیاری کیجئے یہ کر لیجئے گا آپ اس کے بعد پہلا سوال جواب دیا ہے مدر ٹریسہ کون ہے مدر ٹریسہ کون ہے آپ ویڈیو شروع سے دوبارہ سنیے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ مدر ٹریسہ کون ہے اس میں جائے وہ ڈیٹیل میں بتائے ہم نے کہ مدر ٹریسہ کون تھی سماجی کارکن تھی اور انہوں نے کیا کیا کام کیا وہ اس میں دیا ہوا ہے پیچھے بتایا آپ اگر یاد ہے تو لکھ لیجیے نہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ سنیے روت فاؤ نے اپنا پہلا کلینک کہاں قائم کیا جی جناب کہاں قائم کیا تھا ابھی آپ پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں کراچی میں قائم کیا تھا تو پورا جواب لکھیں گے روت فاؤ نے اپنا پہلا کلینک کراچی میں قائم کیا انیس سو چھانوے میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو کیسا ملک قرار دیا پیچھے دیکھ لیجیے گا کیا تھا کہ ایسا ملک جہاں پہ کہ جزام کی بیماری پر قابو پایا گیا ہے تو آپ پورا ڈیٹیل میں لکھیں گے انیس سو چھانوے میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو وہ ملک قرار دیا جہاں جزام کی بیماری پر قابو پایا گیا میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر کس طرح کے مریدوں کے لیے کام کر رہا ہے اس کا جواب آپ پورا لکھیں گے تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہے حکومت پاکستان نے ڈاکٹر روت فاؤ کو کن کن تمغوں سے نوازا تو کون کون سے تمغے تھے یہ پیچھے نہیں ہے وہ آپ کو لاسٹ پیرگراف میں انہوں نے دیا ہوا بھی ہے اس کا جواب لکھئے گا نیکسٹ اس کے بعد انہوں نے لاسٹ ایک دیا ہوا ہے کہ دیئے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے ان الفاظ کے آپ نے بامانی اور اچھے اچھے جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہم نئی گلاس میں کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ